اس لیے تو میاں صاحب نے کہا نا لوے لوے اوپارلہ کڑیے خیر خی کی نا درہ ہر بندے نے اپنے انداز میں خیر خیر کی بات وہی کی جو قرآن اور حدیث کی ہے انداز بدل دیا ہمارے درہ 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 یہ رواج تھا یہ ایک سٹائل موجود تھا یہاں درہ انہوں نے یہ والا انداز اختیار کر دیا بات وہی سب دیا لوے لوے اوپارلہ کڑیے جے تو پانڈا پرنا تے شام پی بن شام محمد تے کر جان دینے ڈرنا پھر ڈر نہیں ہے ہے ہی کاکھنی تو پھر ڈر نہیں ہے تجدی تیاری ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کے لیے لکھا ہے ہمیں تو حضرت کو بہانا چاہیے نا وہ کوئی تیار ہونے کا حضرت لیکن تاریخ کہتی ہے جی میں نے نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت بلال کو کبھی خوش نہیں دیکھا کبھی مسکراتے نہیں دیکھا جب دیکھا حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھا لیکن لکھا جی اس دن کپڑے بھی نئے خوشی چھپائے نہ چھپے انداز اس طرح کا تھا لوگ آپس میں باتیں کرنے شروع ہوئے کی ہے آج حضرت بلال اتنے خوش ہیں آج لوگ جمع ہو کے حاضر ہوئے موزن رسول کیا ہے آج آج کپڑے بھی نئے ہیں آپ خوش بھی بڑھیں ہیں فرمایا بھائی آج میری موت کا دن ہے لوگوں نے ارز کی حضرت موت کا دن موت کے دن بھی کوئی اتنا خوش ہوتا ہے بندے کو پتا چل جائے میں نے آج مرنا ہے تو بندے سے تو بات نہ ہو بندے کی تو آواز بند ہو جائے میں نے دیکھے ہیں مندر کچھ باتیں نہیں آن کیمرہ ہم کر سکتے کچھ ایک دو بندہ تھا وہ وقت آیا اس نے قاش کیجئے میں ملنا ہوں وہ قریب تھا لٹکائے جانے کا وقت بات لیکن حضرت بلال کپڑے نمی خوش بڑے فرمایا موت کا دن حضرت موت کے دن اتنے خوش فرمایا چلے ہو تمہارے لئے موت ہے میرے لئے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے تمہارے لئے موت ہے میرے لئے کدھر موت ہے میں تو ان کے بعد جا رہا ہوں اپنے بہبو کے بعد میں تو حضرت ابو بکر سے ملوں گا جا کے تمہارے لئے موت ہے میرے لئے تو نہیں موت ہے میں تو حضرت امیر حمزہ سے ملوں گا جا کے تمہارے لئے موت ہے میں تو جناب سید انا یاسر سے ملوں گا جا کے میں تو جناب مصحب بن عمیر سے ملوں گا جا کے میں تو عبداللہ بن رواحہ سے ملوں گا عبداللہ بن جہر سے ملوں گا جا کے تمہارے لئے موت ہے میرے لئے کس نے کھا تیاری چینا اس لئے حضرت جی دھونے ناں کے ناں سونے مرید حسین مرید حسین یہ پیغام ہے ان کا یہ اصل میں ناظرہ جی یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ صرف دو ہیں جو بھول جاتے ہیں ایک انسان دوسرا جن باقی سب نہیں آدھے اور یہ اس طرح بھولتے ہیں کہ یاد کروانے سے بھی ان پر اثر کوئی نہیں ہوتا وجہ کیونکہ دنیا کی محبت ٹھیک ہے جی وہ یہ حضرت سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہم کے لئے لکھا ہے کہ آپ بزار تشریف لے گئے اور بزار کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ ایک اونٹ ہاپے سے باہر ہو چکا تھا اب آپ کو پتا ہے حضرت پنڈاں والے کسی لوگ بیٹھے رہے ہیں کہ اونٹ سے بہت بڑے جسیدہ جانور کٹا پوڑے ہو جاتے ہیں حضرت نہیں ساں بے جاندہ ہمیں وہ تو اونٹ تھا وہ کوئی قریب نہیں آ رہا اور اونٹ نے سارے بازار کی چفیت بدری ہوئی ہے حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے روب جی شہابیت کا جن سے شیطان درے شیطان راستہ بدل جہدہ اونٹ کی کیا جرت اوقات تھی آپ آگے بڑے اور آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑے اور لکھا ہے جی بازار والوں نے دکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا آپ تشریف لے گئے اونٹ اتھے ہی کھڑا حضرت چلے گئے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور وہ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ اون پوڑ ہویا پھر پوڑ ہویا لیکن اونٹ نہیں لیا شلیا کوئی وہ لکھا جی اتھے ہی کھڑا رہا ادھر ہی بیٹھ گیا لوگوں نے کھانے کو آگے کچھ رکھا کچھ نہیں کھایا بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا لوگ بڑے حیران ان کا یار حضرت عمر فاروق نے کیا کہہ دیا اونٹ کے کان میں کہ اونٹ کی جہانی لے لی وہ لوگ منتظر تھے کہ اگلے دن حضرت شیف لائیں تو ہم پوچھیں وہ اگلے دن حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالی نحس بے معمول بہتار تشیف لائے لوگا ضرور ارز کیتی امیر المومنین کل والا اونٹ یاد ہے فرمایا یاد ارز کیتی حضور وہ تو مر گیا کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں وہ آپ نے فرمایا کیوں کہ حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالی وہ تو ہلے نہیں اپنی جگہ سے ادھر ہی بیٹھ گیا ہم نے آگے کھانے کو کچھ رکھا کھایا ہی نہیں بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں تو جو آپ نے کہا میں اپنی آپ کی آسانی کے لیے پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیتی اور فرما دے میں نے اس کے کان میں اتنے ہی کہا تھا پہینہ پوڑ کے وہ اونڈے ہیں مرنا نہیں یاد پہینہ پوڑ کے وہ اونڈے ہیں مرنا نہیں یاد